بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امیدیں سب خیریز سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظہ مان میں رکھیں آمین تو ویورس آج میں نے جو رسپی شیئر کی ہے وہ ہے مسالہ کلے جی کی یہ مٹن کلے جی ہے اور بہت ہی مزیدار ٹیسٹی سیرے سے پیئے بنتی ہے تو اس کے لئے میں نے کلے جی کو بائل کر کے رکھا ہوا ہے اچھی طرح سے اور اس کے لئے میں نے یہ ٹوماٹر پیاس آئل کھڑا مسالہ کھڑے مسالے میں لوں گے کالی مرچے اور جو بھی ہوتا ہے وہ سارا مسالہ اور اس میں میں نے لیا ہے زیرہ اور ادرک لیسن حلدی دھنیا کوٹے ہوئے کوٹی ہوئی لال مرچے اور سالٹ اور یہ تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا جو گارلش کے لئے تو سب سے پہلے وائل کریں گے سوری براؤن کریں گے ہم آنینز کو آئل میں اور اس میں ہم نے اٹ کیا کھڑا مسالہ اور اچھی طرح سے فرائے کریں گے جسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں تو پیاس کو گولڈن براؤن کرنا ہے تو یہ ہو گئے گولڈن براؤن پیاس تو اس میں اٹ کیا ہی ہم نے بائل جو ہے کالیجی ٹرماٹر ٹرماٹر ہم نے بھی کالیجی کے سائز کے ہی چھوٹے چھوٹے کیوپ میں کٹ کیے ہیں تھوڑا سا پانی اٹ کیا اس لیے کہ یہ جل نہ جائے نیچے سے تو کالیجی کو بائل کرنے کا یہ مقصد تھا کہ ایسا کرنے سے اس میں جو کچھ لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ میں سمیل آتی ہے کالیجی پکاتے ہیں تو تو اگر اچھی طرح سے آپ بائل کریں گے اور بائل کرتے ہوئے میں نے اس میں کھڑا مسالہ اور حلدی اور سوڑا سا سالٹ بیٹ کیا تھا اور پھر میں اس کو اچھی طرح سے بائل کیا تھا تو ایسا کرنے سے بلکل بھی سمیل نہیں آتی اور بہت ہی مزیدار سے ہی نرم نرم کالیجی ہماری بنتی ہے تو ابھی سارے جو انگریڈنٹ سے وہ ہم نے اس میں اٹ کیے مرچے حلدی اور نمک وغیرہ بہت ہی ٹیسٹی کالیجی بنتی ہے اور کوئی بھی سمیل اس میں کوئی شکایت آپ کو نہیں آئے گی یہ والی ریسیپی جواب بنائیں گے تو کچھ دیر کے بعد ہم اسے پھر دیکھیں گے اس میں ہم اٹ کریں گے ہری مرچیں اور اس کو مکس کریں گے تاکہ جو ٹیماتر وغیرہ ہے وہ بلکل میش ہو جائے اس میں مکس ہو جائے اور اچھی سی ٹھک سی گریوی ہماری بن جائے بہت ہی مزیدار مسالے والی یہ کالیجی پکتی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کر دیجئے گا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر نہیں کیا تو ہمارے ریسیپیز کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل کو پریکس کرنا پلیز نہ بھولئے تاکہ ہماری جو مزے مزے کی نئی ریسیپیز آتی ہیں ماتی رہتی ہیں وہ آپ تک بہت سانی پور سکیں تینکیو اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسی لگ رہی ہیں ہماری جو ریسیپیز ہیں اور اگر کوئی سجیشن دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی پلیز آپ ضرور کومنٹ میں ہمیں بتائیں تینکیو تو بہت ہی ٹیسٹی مزیدار خوشبودار سے ہماری کالیجی آرموسٹ ڈن ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ بہت تھی شاندار قسم کی خوشبود آ رہی ہے اور یہ اگر کالیجی پکا کر آپ صبح کو پراتے کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ کھائیں گے ناشتے میں تو بس مزائی آ جائے گا تو اوپر سے ہم اس میں ڈڈ کر رہے ہیں گارنش کر رہے ہیں ادرک سے تو ضرور جیرے سے بھی بنائے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا تینکیو فور وچنگ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظہ مان میں رکھے آمین اللہ حافظ